اللہ سبحانہ وتعالی نظام بھائیں گے آواز دیں گے کشا وقت ہوگا ہو اللہ کی صدا گنجے گی روز قیامت میں اور کیا آواز ہوگی کیا قغال ہوگی اللہ کی اللہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں اس مجمع کے اندر اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے آج میں ان کو اپنے عرش کی سائے میں جگہ دوں اس عمل کی طرف ہمارا کبھی دھیانی ہی جاتا ہوں کبھی سوچتے بھی نہیں ہوں یہ کتنا مچھا عمل ہے یہ کہ اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جائے اللہ کی وجہ سے کسی سے پیار کرنے لگے محبت تو بہت ہوتی انسان کو تعلقات بھی محبت سے بہت چلتے ہیں لیکن دیر پر محبت کوئی نہیں ہوتی ہر محبت کی پیشے کچھ نہ کچھ انسان کچھ لگئی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لالج دنیا کے لگا ہوتا ہے لیکن یہ کیسی محبت انسان کچھ ہو جاتی ہے اللہ کے لئے یہ سوچنے والی بات ہے اس مادی دنیا میں خاص طرف پر جتنا افراد تفری کا زمانہ ہے کہ بھئی خون خون کو نہیں پچانتا خون خون کو نہیں پچانتا ایک دوسرے زدور ہو جاتے ہیں تمام اللہ جتنا سبتست ہے کیا ایسے زمانے کے اندرلک کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک انسان سے اللہ کے لئے محبت کرنے لگے سبحان اللہ اور وہ محبت اتنی خالص اور صحیح ہو جس کی گوائی اللہ روز قیامت میں دیں گے اندرلک کہ جب آدم ہی اس لائن پر چلا کہ بھئی میں اللہ کو تلاش کرنے لکھ پاؤں تو سب سے پہلے کدھا جاتا ہے کس چکا جاتا ہے آپ سوچیں میں کہاں گئے تھا آپ سب کہاں گئے تھے کس دعالوں میں گئے تھے کس آفیس میں گئے تھے کتنی جگہیں ہیں کہاں گئے تھے آپ کسی ایک آدمی کے پاس گئے تھے سبانہ یہ ہوا نا صرف ایک آدمی کے پاس ہی آپ گئے تھے وہ اتنی بڑی بات کہ اللہ کو پانے کے لئے آپ صرف ایک آدمی کے پاس جا لیں اچھا کیسے گئے تھے اب یہ دیکھیں پلکل وعدہ ہے کہ کسی مقام ہے اس لائن کے کیسے جاتا ہے آدمی بیجا جاتا ہے سبحان اللہ آدم بیجا جاتا ہے کیونکہ انتخاب اپنا نہیں ہوتا انتخاب اپنا نہیں ہوتا ہوتا کیا پھر بیچ میں سبحان اللہ کسی کنیکشن جوٹتے ہیں اتنا تبار کیسے ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بین بھائی سب سے زیادہ اعتماد بالے کے ایک سیکنڈ میں وہ رشتہ بن رہا ہے سبحان اللہ وہ کسی بنتا ہے رشتہ آپ یہ دیکھیں بیچ میں کیا آتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اس آدمی کیوں اس آدمی کے پاس بھیجتے ہیں اپنی محبت کے لئے اپنی جاہت کے لئے اپنی راستے کے لئے تو ایک کام فرماتے ہیں اللہ تعالی اس آدمی کے دل میں اس شخص کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا کوئی شخص بھی بیعت نہیں ہو سکتا یاد لکھنا اچھ سک سے جس کو پسند نہ کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہے آپ زبردستی اسلام ہے ہی ہی نہیں وہ ہی آدمی اسی جگہ بیعت ہوگی کہ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اس کی حب محبت پسند آئے گی ہے یا نہیں ایسا آپ لاکھ زور لگا لیں تقید کر لیں بتا دیں اس کے یہ بہت بڑا فلاں ہے یہ وہ ہے آپ اس سے بیعت ہو جائیں تو زبردستی آپ اٹکے میں آ جائیں گے لیکن کیا ہے کام نہیں جلے گا اگر کسی پریشر میں آکے کسی وجہ سے کسی لالس میں آکے اللہ کی محبت کا نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ کی محبت کا ہوگا ایسی جگہ انسان بیعت ہوتا ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا کوئی کہنے والا بھی نہیں ہوتا یا تو اس کو دیکھتے رہتا ہے پہلے اس آج دیکھتے دیکھتے آدھے بڑھتا ہے آپ یہ دیکھیں میں خود رہت شروع ہوتا وہ کیا جھٹکہ ہے آپ یہ سوچیں اور جس کو اللہ نہیں آنا اس راستے پر اللہ کو پانکتوں نے نہیں بڑھنا اس راستے پر اس راستے قبول نہیں گا تو اس کے اندر محبت آئی ہی نہیں سکتا ایک شخص اسے اتنا ٹوڑ کے محبت کر رہا ہوتا ہے اور ایک شکل دل میں اس کی کوئی قدریج نہیں ہو رہی ہوتی یہ روز خیامت کی بات ہے اس میں کیا ہے کتنی بڑی خوشکبری ہے کہ آدمی ٹوٹا ہے بھج جائے جو کچھ بھی ہے داخلہ مل گیا کامیاب ہے باس کہتے ہیں اس میں داخل ہو جائے تو اندر ہو جاؤ انشاءاللہ پاس ہو پر نکل ہوگی باس جب ہوتے ہیں دالوں میں بہت جگہ سی ہوتے ہیں چلو چلو نکال دو یار نکال دو ڈبے بھی نکل جاتے ہیں ساتھ میں جب بیچارے ہوتے ہیں کم پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں چلو یار کیا سال دو سال بیٹھ رہے آگے پکر کر لے گا یار آگے پکر کر لے کس جانے دو ہوتا نہیں ہے تو یہ تو وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے سیلیکٹ کیا ہے اللہ نے اس کو محبت پیدا کیا ہے اور محبت پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بیچ دیا اس کو اس آدمی کیا اب وہ اس کا غلام ہو گئے حقیقت میں وہ انسان اس کا سلے والغلام ہو جاتا ہے جیسے کہ بہت دین نقش بندہ رہے ہیں اللہ کا میں نے انہی بزرگ جن کا سلسلہ ہے ہم تو تالیب الہمین ہیں سبق دورا رہا ہوں میں آپ کو سامنے بہت دین نقش بندہ رہے ہیں یہی فرماتا ہے کیسے ہو جاؤ تم اپنے شیخ خیات میں کہ جیسے مردہ غصال کی ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا ہاتھ در کر دیتا ہے مردہ ہاتھ کر لیتا ہے اس کو دسمبر کر دیتا ہے اس کو دسمبر کر دیتا ہے پائن ڈردہ ایسی ہوتا ہے نا فرما ایک مورید کو اپنے شیخ کے پاس ایسے ہی ہوئے چاہیے اس میں مردہ ہے اس کے سمجھ موقف ہو جائے جو وہ کہہ رہا ہے اس پر مل کر رہا ہے اور یہی دیکھ رہا ہے اس راستے میں کامیاب ناکام آدمی کون ہوتا ہے کیوں پورے مشاہد کرام کا یہ فرم اللہ آپ کو بتا رہا ہوں سارے راستے ہوتے ہیں وہ شیخ کی محبت سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ محبت اللہ نے ڈالی ہوتی ہے اب وہ محبت جتنی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی وہ اللہ کے قریب اس کے جتنے مدارج میں بڑھتے چلوں گے یاد رکھنے کی ذکر سے نہیں بڑھتا مدارج ذکر سے نہیں ملتے یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ پسفہ دل کو صاف کرنے والا ہوتا ہے گند کو دھوتا ہے رہتا ہے آدمی ترقی محبت پر یہ کرتا ہے یہ میں آپ کو ہوتا رہتا ذکر سے آدمی ترقی نہیں ہوتی ہے ذکر سے ترقی نہیں ہوتی ہے کیوں کا بتاتا ہوں آپ کس میں ہر جگہ جسے آدمی ناکام بھی ہوتا ہے اور فیل بھی ہوتا ہے اسی طرح اسلانی کے اندر بھی ایسا ہے ہر آدمی تھوڑی بیچارہ کامیاب جاتا ہے کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں کون لوگ چھوڑتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جس وقت وہ انسان چھوڑتا ہے وہ دور ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے اپنے شیخ کی محبت کم ہونا شروع ہو جائے نفس اور شیطان کے خلبہ ہو جائے وہ صافز پید ہو جس طرح بھی تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی محبت کم ہونا شروع جاتی ہے جب محبت کم شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے فسلنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کا ذکر بھی بھی ہوگا امامی بھی وہیں ہوں گے سنت کا طریقہ بھی وہیں ہوگا قرآن کا پڑھنا بھی وہیں ہوگا نماز پڑھنا بھی ہوگا لیکن ہوگا کیا وہ نقام شخص ہوگا اندر بالکل ڈبا ونتظل جائے گا یہ افیل ہو گیا ہے بچارہ سلاستے سے کہ ایک بات کو یاد رکھ کہ جس قدر زیادہ جس قدر زیادہ فیوز اور براقات ہوں گے اللہ کی طرف سے اسی طرف اسی طرح انسان کے ترقی بڑھنا چیز ہو جاتی ہے اور یہ فیوز اور براقات کہاں سے آتے ہیں یہ سارے فیوز اور براقات جتنے ہی آتے ہیں یہ محبت شیخ سے آتے ہیں